اسلام علیکم ناظرین گردو پیش چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے آج میں ڈاکٹر محب سلیم کی افسوسناک موت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ جب سے یہ کیس سامنے آیا اور اس بارے میں پہلے تو ایک خبر ملی کہ ایک مکان سے جلی ہوئی لاش ملی ہے پھر بعد میں اس کی شناخت ہوئی اور جب شناخت ہوئی تو پھر اس کی کڑیاں جا کر ڈاکٹر اظہر اور فائزہ کے کیسے ملی کچھ مماسلتیں ہیں دونوں کے ایسوں میں وہ مماسلتیں یہ ہیں کہ ایک تو پہلی مماسلت یہ ہے کہ دونوں وقوع جمعے کے روز رونما ہوئے دوسری مماسلت یہ ہے کہ ڈاکٹر اظہر کے بارے میں یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے دوسری شادی کی ہے ڈاکٹر سلیم کی بھی دوسری شادی ہے ڈاکٹر اظہر کی اپنی اہلیہ کے ساتھ ناچاکی چل رہی تھی اور ڈاکٹر محب سلیم نے اپنی پہلی اہلیہ کو طلاق دے دی تھی ان سے علیتگی اختیار کر لی تھی دوسری شادی اس کے بعد کی تھی انہوں نے ایک اور مماسلت یہ ہے کہ دونوں کرونا کا شکار تھے اظہر بھی اور ڈاکٹر محب سلیم بھی دونوں آئیسولیشن میں رہے اور جب ڈاکٹر اظہر کا قتل ہوا تو ڈاکٹر محب سلیم آئیسولیشن کے وعث ڈاکٹر اظہر نے جب خودکشی کی وہ ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے نہ اپنی بھانی بتیجی کے جنازے میں شریک ہو سکے نہ تیسری ایک اور اس میں پھر ان میں مماسلت یہ ہے کہ دونوں کرونا سے آئیسولیشن سے باہر آنے کے ایک آدھ روز بعد ہی اس حادثے کا شکار ہوئے اور آخری مماسلت اس میں اب یہ تلاش کی جا رہی ہے کہ کیا یہ جنہ اجائدات کا تنازہ تھا